بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ڈی کام آج کی لیکسر کے اندر ہم وینڈوز کے بارے میں بات کریں گے تو عزیز طلبہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وینڈوز اصل میں میکرو ساوٹ کا ایک بہت ہی پاورفل اپریٹنگ سسٹم ہے بہت زیادہ استعمال ہونے والا اپریٹنگ سسٹم ہے تو چند ایک چیزیں ہمیں پتا ہونے چاہیے بیٹا جب ہم کمپیٹر کو آن کرتے ہیں تو اس پراسس کو ہم کیا کہتے ہیں بوٹنگ کہتے ہیں بیٹا تو جب ہم کمپیٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو کمپیٹر کو سٹارٹ کرنے کا عمل دو تریقے کا ہوتا ہے ایک کوڑ بوٹ ہوتا ہے اور ایک وہاں بوٹ ہوتا ہے بیٹا کوڑ بوٹ کے اندر ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ پاس پاور بٹن ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو یہ پاور بٹن نظر آ رہا ہے تو ہم پاور بٹن کے اوپر جب کلک کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے پاس آپ کا کمپیٹر سٹارٹ ہو جائے گا بیٹا تو اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں آپ کوڑ بوٹ کرتے ہیں کمپیٹر بند پڑا تھا آپ نے پاور بٹن کے اوپر پرس کیا تو کیا ہو گیا وہ کمپیٹر سٹارٹ ہو گیا تو وہ عمل کیا گلائے گا کوڑ بوٹ پر جائے گا اس کے بعد دوسرا ہے ہمارے پاس وام بوٹ وام بوٹ جو ہے آپ کے پاس کمپیٹر جار رہا تھا تو ہم بھی سٹارٹ بٹن کے اوپر کلک کر دیں وام بوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کوڑ بوٹ اور وام بوٹ جب ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے آپ کے پاس جب بوٹن کا پروسس ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں جب بھی ہم کمپیٹر کو جاسے ہی پاور سپلائی ایک ہم ہم آن کرتے ہیں تو کیا کرے گا پاور سپلائی جو ہوتی ہے ایسر میں کیا کرتی ہے ایک سیگنل سینڈ کرتی ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ کمپیٹر کو آن کرنے کے بارے میں تو سب سے پہلے یہ مول ہوگا اس کے بعد جب آپ یہ کر چکے ہوں گے تو پروسس کے اگر جو آپ کے پاس پروسسر ہے وہ بائیوس جو ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو چیک کرتا ہے تو بائیوس اس میں کیا ہے بیسک انپٹ آرٹ بورڈ سسٹم کا آپ کے پاس ہے تو یہ ایسر میں کیا ہے تو جو بھی کمپنی کمپیٹر کو بناتی ہے تو وہ جب وہ انسٹال جیسے ہی آپ کو ہارڈ ور دیتی ہے تو وہاں پر آپ کے پاس مختلف انسٹیکشن لکھ دیتی ہے یہ جو سٹارٹ اپ انسٹیکشن ہیں تو وہ ایسر میں کیا کرتی ہے مقصود کمپنی اس کو پر رائٹ کرتی ہے بیٹا جب ہمارے پاس جب ہم بوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس اندر بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہمیں نظر آتی ہیں بیٹا اس کے اندر آپ کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے کہ بائیوس کا وریجنز کون کون سا ہے اس کے اندر ٹوٹل اماؤٹ او مموری کون سی ہے ڈوائس کون کون سے کونیکٹی ڈائم آپ کے پاس وینڈوز سٹارٹ ہونے کا میسیج آتا ہے بیٹا اس سے پہلے بہت سارے پراسس ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس بائیوس نے اپنا کام کر دیا بائیوس نے کیا کیا اپنا جو سٹارٹ اپ تھا وہ کام کر دیا اس کے بعد اگلا کام کیا ہے آپ کے پاس ہے بائیوس جو ہے وہ پوسٹ پرفارم کرتے پوسٹ کے اندر کیا کیا جاتا ہے جتنے بھی کمپیٹر ہارڈویز ہیں ماوس ہے کی بورڈ ہے واقعی دوسری چیزیں ہیں ایکسپینشن سپلوٹس ہیں کون کونسی ہیں اس کے اوپر کون کونسی چیزیں ہیں وہ اس کو چیک کرتے کہ وہ پراپر لی کام کر رہی ہیں پوسٹ سے کیا ہونا دیں بیٹا پاور آن سیلپ ڈیسٹ ہے بیٹا اس کے بعد اگلا کام کیا ہے کہ آپ کے پاس جب پوسٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس کیا ہے جو آپ پاس پوسٹ کا رسلٹ ہے اس کو کپیر کیا جاتا ہے آپ پاس سی موز چاہتا ہے تو سی موز کے اندر کیا ہوتی ہیں آپ پاس ہارڈویز کی کانپیریشنز ہوتی ہیں کہ کون کونسا ہارڈویز ہے کس کس سمکہ ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس کیا ہے کہ اگر کوئی نئی ڈبائیس ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ آپ کے پاس موز ہو جاتی ہیں بیٹا اب یہ ہم کام کر چکے ہیں تو پانچ سٹیپ کے اوپر بائیوز کیا کرتی ہے آپ کے پاس ہے جو ڈرائیو اے ہے فلاپی ڈرائیوز ہے یا پھر آپ کے پاس سسٹم ہارڈسکی ڈرائیوز ہی ہے جو اس کے اندر بھی آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے تو اس کو چک کرتی ہے اس کو لوڈ کرتی ہے سٹاپ کے دریان تو جیترہ بھی بھوٹ پروگرامز ہیں جو آپ کے پاس کامل آپریٹنگ سسٹم کا حصہ ہوتا ہے وہ ریم کے اندر آجاتا ہے بیٹا اور ریم جو ہے آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم جب ریم کے اندر آجاتا ہے تو وہ آپ کے کمپیوٹر کا کنٹرول لے لیتا ہے بیٹا تو جب آپ کا کمپیوٹر سسٹم لوڈ ہوتا ہے اس کی جو کمپیوٹر کو سب سے پہلے آن کرتے ہیں تو اس کے پاس بیٹی کے پاسیer سکرین ناظر آتی ہے تو وہ کیں گلا ہوتی ہے ہماری دیکسٹوپی کلاتی ہے یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے جب آپ کے اپیوٹر mechanism کے اندر آپ کے پاس start up folders چلتا ہے تو یہ نظر آتی ہے بٹا اب ہمارے پاس کی ہی همارے پاس حسوم bleep کی جائے تو developmental می جاتا ہمارے پاس دو قسم کا ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس انہیں انٹر pays کے لیے حاصل بات کی جائے تو آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس ایسے اپریٹنگ سسٹم تھے پہلے پرالیں جو تھے جس کے اندر ہم کمار زبارہ لکھتے تھے کمار لائن اور دوسرے جو ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں گرافیکس کے ذریعے ہم اپنا کام کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں گرافیکل کی یوزر انٹرپیس کرتے ہیں بیٹا ہم کیا کر رہے ہیں میندر ٹو تھاؤزنڈ کی بات کر رہے ہیں تو جب ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں بیٹا اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں آپ کے پاس مختلف آئیکنز ہوتے ہیں یہ جو مختلف چھوٹی چھوٹی تصویریں نظر آ رہی ہیں ان کو ہم آئیکنز کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر ایک لسٹ نظر آ رہی ہے بیٹا اس لسٹ کو ہم میانیوز کہتے ہیں اس کے علاوہ کچھ گرافیکل کمپننٹس بھی ہوتے ہیں بیٹا جو ہمیں نظر آتے ہیں اور نظر نہیں آتے تو یہ تمام چیزیں آپ کی ملکے کیا بناتی ہیں آپ کے دیکسٹوپ کو بناتی ہیں بیٹا تو دیکسٹوپ کے مختلف جو آپ کے پاس ہے آئیکنز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس جو آئیکنز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کے پاس ہے اہم جو آئیکنز ہیں اس کے اندر می کمپیوٹرز ہے ڈیکسٹوپ کے اوپر سب سے نیچھے جو پٹی ہے اسے ہم ٹاس بار کہتے ہیں تو ٹاس بار کے اوپر ایک سٹارٹ بٹن ہوتا ہے سٹارٹ بٹن کو ہم کیا کر سکتے ہیں پروگرام چلانے کے لیے سمال کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے اندر ہم کسی بھی آپ نے کمپیوٹر کو بند کرنا تو اس کے لیے استعمال کر سکیں سرچیں کی کمانڈ گارہ دینے کے لیے کمپیوٹر کی کنٹول پینل کمپیوٹر موجود جتنے بھی ہمارے پاس ڈوائیس ہیں ان کے بارے میں کچھ ٹاکر سکتے ہیں تو سٹوریز ڈوائیسجز جو ہوتے ہیں کمپیوٹر کے اندر بہت سارے ہوسکتے ہیں یہاں时间 ہم 피 KilISکو کرتے ہیں تو مائی کمپیوٹر کے ونڈ اوائے کمپیوٹر کے ہمارے پاس اسن کے اندر ہمارے پاس سٹوریج کے لیے ہمBE اس بھی استعمال کرتے ہیں اسن کے اندر ہر ڈسک بھی استعمال کرتے ہیں اس کا اندر جو اصپی ڈرائیس بھی استعمال کرتے ہیں ہار ڈس کے لیے ہم ڈرائیوز جو لیٹر جو استعمال ہوتا ہے سی ڈی ہی ہوتا ہے بیٹا تو یہ اس طرح سے ہار ڈس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم بہت سارے لوجیکل حصوں میں تقسیم کرتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق سائز کے مطابق تو وہ جو آپ کے لوجیکل پارٹس ہیں ہم ڈرائیوز کہتے ہیں بیٹا تو ایک کمپیٹر کے اندر اپنی ضرورت کے مطابق تو ہم جتنی مرضی ڈرائیوز بنا سکتے ہیں بیٹا اور یہ جو ہے یہ حاصل میں کیا کر رہا ہے سی ڈی کی ڈرائیوز کو زائر کر رہا ہے بیٹا ہم کسی بھی آپ ان میں سے آئیکن کلک کر کے اس تک رسائیہ حاصل کر سکتے ہیں آگے ہم نے اگر کسی پروگرام کو چلانا ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں سٹارٹ مینیو کو ذریعی چلا سکتے ہیں بیٹا کیا کریں گے سٹارٹ پر کلک کریں گے سٹارٹ مینیو کھول جائے گا وہاں سے ان کو چلایا جا سکتا ہے بیٹا دیکسٹوپ کے بیسی کمپننٹس کے بارے میں اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو وہ لازمی بھی جئے گا تو کل ہم نیکسٹ لیکچری کے اندر دیکھیں گے کہ دیکسٹوپ کے کون کون سے کمپننٹس ہوتے ہیں اور وہ کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں بیٹا اسی کے ساتھ زیادہ دیجئے اللہ حافظ